ہیلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو ایک میوزیوم میں آپ کو تاریخی اور عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں لیکن کچھ میوزیومز انتہائی عجیب ہوتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ہی نو عجیب میوزیومز کی طرف لے کر چلوں گا دوستو موٹر میوزیوم ایک انتہائی عجیب جگہ ہے یہاں آپ کو انسانی آرگنز بڑی تعداد میں مل جائیں گے جس میں مشہور سائنٹسٹ ایلبرٹ آئنسٹائن کے دماغ کے ٹکڑے بھی موجود ہیں دنیا میں صرف دو ایسی جگہ ہیں جہاں آئنسٹائن کے دماغ کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں موٹر میوزیوم انہی میں سے ایک جگہ ہے آئنسٹائن کا دماغ چوری کر لیا گیا تھا اور اس کے پیسز کر دیے گئے تھے یہ ساری کہانی میں آپ کو ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں موٹر میوزیوم میں آئنسٹائن کے دماغ کے علاوہ آپ کو ایک سو سے زیادہ کھوپڑیاں مشہور لوگوں کے مختلف آرگنز اور ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی جو میں آپ کو یہاں دکھا بھی نہیں سکتا موٹر میوزیوم امریکہ میں موجود ہے دوستو اب چلتے ہیں جپان اور بات کرتے ہیں کپ نوڈلز میوزیوم کی اس عجیب میوزیوم میں آپ کو دنیا بھر کے نوڈلز دیکھنے کو مل جائیں گے خاص طور پر جپان کے جہاں نوڈلز کو لوگ بہت شوق سکھاتے ہیں یہاں آپ کو نوڈلز کی بقاعدہ تاریخ مل جائے گی اس میوزیوم میں تقریباً آٹھ سو طرح کے مختلف نوڈلز کے پیکٹس موجود ہیں جو آپ کو دیواروں اور اس میوزیوم کی چھت پر لگے ہوئے نظر آ جاتے ہیں یہاں نہ صرف آپ نوڈلز کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ اپنی پسند کے مزیدار نوڈلز تیار کروا کر کھا بھی سکتے ہیں دوستو یہ اگلا میوزیوم بہت عجیب ہے اس کا نام میوزیوم آف بروکن ریلیشنشپس ہے وہ لوگ جو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں لیکن ان کا رشتہ ختم ہو گیا وہ لوگ اپنی یادگار چیزیں اس میوزیوم کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں جیسا کہ ایک دوسرے کو دیے جانے والے کوئی گفٹس اور ایسی کئی چیزیں ہر چیز کے ساتھ ان کی کہانی لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کا رشتہ کیوں ختم ہوا یہاں آپ کو ایک اچار کے جار سے لے کر جوتے کپڑے اور ہیرے کی انگوٹیاں تک مل جاتی ہیں اس میوزیوم میں لوگ اپنی دکھی کہانیاں بھی لکھ کر چھوڑ جاتے ہیں یہ عجیب میوزیوم کرویشیا میں موجود ہے دوستو سپائے میوزیوم امریکہ میں موجود ہے اس عجیب میوزیوم میں آپ کو دنیا بھر کے مشہور ترین جاسوسوں کی چیزیں مل جائیں گی یہاں آپ کو جاسوسی کرنے والی ایسی ایسی تاریخی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کہ آپ حیران بھہ جائیں گے جیسا کہ اس جوتے کو دیکھیں جو نیچے سے کھل جاتا ہے اور اس کے اندر ایک ٹرانس میٹر لگا ہوا ہے اس میوزیوم میں آپ کو تاریخ کے مشہور ترین جاسوسوں کی کہانیاں اور ان کے استعمال میں آنے والی وہ ساری چیزیں مل جائیں گی جو جاسوسی میں انٹرسٹ لینے والے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یہ میوزیوم ہر لحاظ سے انتہائی انوکھی جگہ ہے دوستو دنیا میں ایک ایسا میوزیوم بھی موجود ہے جو پانی کے نیچے بنا ہوا ہے میکسیکو میں موجود اس انڈر وارٹر میوزیوم میں آپ کو سمندر کے اندر ڈائف کر کے جانا پڑتا ہے اس میوزیوم میں آپ کو پانچ سو طرح کے مختلف مجسمیں یعنی سکلپچرز دیکھنے کو مل جائیں گے یہ سارے مجسمیں ایک آرٹسٹ نے تیار کیے ہیں اور ان کو پانی کے نیچے لگا دیا گیا ہے ایسا لگتا ہے جیسے پانی کے نیچے کوئی شہر آباد ہوا وہ ہو اس انوکھی میوزیوم کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ میکسیکو کا رخ کرتے ہیں دوستو اس اگلے میوزیوم کا نام وینٹ ہیون میوزیوم ہے اس عجیب میوزیوم میں آپ کو دنیا بھر کے پتلے مل جائیں گے امریکہ میں 1950s اور 1960s میں پتلوں کا تماشا بہت مشہور ہوتا تھا ہزاروں لوگ ان پتلوں کی پرفارمنس دیکھنے کے لیے آتے تھے امریکہ میں ہی موجود اس میوزیوم میں وہ سارے مشہور پتلے موجود ہیں جو اس دور میں استعمال کیے جاتے تھے اس میوزیوم میں 900 سے زیادہ پتلے موجود ہیں ہر پتلے کو الگ نام بھی دیا گیا ہے ان تمام پتلوں کے اوپر ان کی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے یہ میوزیوم می کے مہینے سے سپٹیمبر تک ہی کھلتا ہے اور یہاں جانے کے لیے آپ کو پہلے سے بوکنگ کروانی پڑے گی دوستو اب چلتے ہیں باٹا شو میوزیوم میں جہاں آپ کو جوتوں کی ہزاروں قسمیں مل جائیں گی یہ میوزیوم کینیڈا میں موجود ہے یہ میوزیوم باٹا کے مالک کی بیوی سونجا باٹا نے شروع کیا تھا یہاں اس عورت کے اپنے جوتوں کی کلیکشن رکھی ہوئی تھی لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ میوزیوم پھیلتا چلا گیا آج یہاں تیرہ ہزار جوتوں کے پیرز موجود ہیں یہاں آپ کو تاریخی جوتے بھی دیکھنے کو مل جائیں گے کچھ جوتے تو ہزاروں سال پرانے ہیں اس کے علاوہ یہاں مشہور لوگوں کے جوتے بھی رکھے گئے ہیں باٹا شو میوزیوم ہر لحاظ سے ایک انوکھی جگہ ہے خاص طور پر جوتوں میں دلچسپی لینے والے لوگوں کے لیے دوستو اگر آپ کو پینٹنگ کرنا نہیں آتی تو کوئی بات نہیں کیونکہ دنیا میں ایک ایسا میوزیوم بھی موجود ہے جہاں ان پینٹنگز اور آرٹ پیسز کو رکھا جاتا ہے جو انتہائی برے ہوتے ہیں اس میوزیوم کا نام میوزیوم آف بیڈ آرٹ ہے اور یہ عجیب جگہ امریکہ میں موجود ہے اس میوزیوم میں آپ کو عجیب قسم کے آرٹ پیسز دیکھنے کو مل جائیں گے جن کو دیکھ کر کئی لوگ تو ہس پڑتے ہیں یہاں ایسے چھ سو آرٹ پیسز موجود ہیں یہ آرٹ پیسز اور پینٹنگز مختلف جگہ سے جمع کی گئی ہیں یعنی اگر آپ بہت بری پینٹنگ بناتے ہیں تو آپ کی پینٹنگ اس میوزیوم میں رکھی جا سکتی ہے اور دوستو اس فیڈیو کے آخر میں آپ کو لے کر چلتا ہوں دی نیشنل میوزیوم آف فیونریل ہسفی کی طرف یہ انتہائی عجیب میوزیوم ہے جہاں آپ کو وہ ساری تاریخی چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی جو ایک لاش کو دفنانے کے وقت استعمال کی جاتی ہیں مختلف تابوت گاڑیاں جن میں ان تابوتوں کو لایا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک سو سال پرانے کپڑے بھی جو کسی کی آخری رسومات کے لیے پہنے جاتے تھے یہاں کئی مشہور لوگوں کے تابوت بھی موجود ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں کئی حیرت انگیز چیزیں بھی دیکھنے کو مل جائیں گی جو دنیا بھر میں مرنے والے لوگوں کو دفنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں یہ میوزیم 1992 میں کھولا گیا تھا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسے انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویالٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو مل جائے کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی